اسسسی کونسٹیبل جی ڈی دیکھئے ہمارے ساتھ میں ایک چیٹ جو ہے وہ ہے راکیش جو راجستان کے رہنے والے ہیں راجستان میں ان کا جنرل ڈسٹک ایڈیا ہے سکور بھی ان کا آپ کو دکھائیں گے ان کا میڈیکل پوائنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ان کا ریزلٹ کیا رہا میڈیکل کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھئے راکیش کا یہ چیٹ جو ہے حالانکہ راکیش نے ہمیں یہ کہا کہ آپ ویڈیو بنا دیجئے میرا پہچان بھی جو ہے وہ آپ چھپانا نہیں ہے لیکن ہم راکیش کی بھاؤنوں کو سمجھتے ہیں اور پہچان ان کا یہاں پر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں انفیٹ ہو گیا سر جو انفیٹ ہو گیا ان کو دلاسہ دینا بڑا مشکل ہے لیکن دیکھئے مواصلہ تو رکھنا پڑے گا کہ جو ہو گیا تو ہو گیا اب آگے ہم گلتی نہ کریں آگے ہم اپنی تیاری کریں حالانکہ راکیش کا بھی ایج بچا ہوا ہے تو نئی بھرتی کا انہوں نے فارم بھی لگا دیا ہے اور وہ انفیٹ ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی تیاری میں بھی جھٹ گئے افسوس انہیں بھی ہے افسوس ہمیں بھی ہے اور افسوس دیکھیں ان کے نیر ڈیر ونس جو ہیں ان کو سب کو ہوگا اس بات کا کیونکہ ان کی یونی فارم پکی تھی کیسے تھی پکی یہ دیکھیں یہ شری گنگانگر آپ دیکھ رہے ہیں انفیٹ ہو گیا سر کاش آپ کے پاس دو منت پہلے آ جاتا اب یہ راکیش کو جانکاری نہیں تھی بہت سارے ایسے ہمارے کینگریٹس ہیں جو انفیٹ ہونے کے بعد اپروچ کرتے ہیں یا جب اپروچ کرتے ہیں تو اس سمیے کیا ٹائم بہت کم بچا رہتا ہے اس بار بہت سارے کینگریٹس صرف اس وجہ سے بھی باہر ہو گئے کہ ان کو یہ تھا ہے پوائنٹ کا بھی ان کو پتا تھا لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جیسا ہی رننگ ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنا ٹریٹمنٹ لے لوں گا چاہے وہ پائلز کا ہے چاہے وہ ڈی این ایس ہے چاہے ویڈی کوز وینس ہے جیسا بھی ہے ایکسرسائز والے پوائنٹ جو ہے وہ کینگریٹس اپنا ساتھ ساتھ ایکسرسائز کر رہے تھے لیکن سب کو یہ تھا کہ فیزکل جو ہے وہ پہلے ہوگا اور پہلے ہوتا ہی رہا ہے لیکن اس بار ساتھ میں ہو گیا تو اس کا نقصان کینگریٹس کو جیلنا پڑ رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے اب کوئی مطلب نہیں ان کا یہ جو ہے ان کا سکور کارڈ ہے جس کو لے کر یہ بہت زیادہ ٹینشن ہے سٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو جرور بنانا سار کسی اور کو نہ جالنا پڑے پلیز تو دیکھا سب سے پہلے تو راکیش میں آپ کو اس ویڈیو کی مادم سے کہنا چاہوں گا اور راکیش کو ہی نہیں راکیش جیسے اور بھی کنڈیڈیٹ جنہاں نے بہت اچھی میند کی تھی کل ہم نے آپ کو ایک 159 والا بھی دکھایا تھا اور 159 والا ہی نہیں صرف ہیموگلوبین کی وجہ سے 162 والا کنڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی بہار ہوا ہے نہیں پتا تھا ان کو کہ ہیموگلوبین کتنا ہونا چاہیے یا سیویل میں انہوں نے چیک کروایا وہاں پہ ان کا رینج کی ایکورڈنگ وہ نارمل آ گیا کہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ لیب میں رینج گیارہ سے رہتا ہے اب گیارہ پوائنٹ دو آ گیا تو وہ نارمل ہے لیکن فورس میں بارہ سے ہوتا ہے کیا رینج کا بھی فرق پڑ جاتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اب پوائنٹ کیا ہے دیکھئے اس پر جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں آپ کو سکور دکھا دیں گا کہ یہ جو سکور ہے یہ کتنا ہے دیکھے جنرل انٹیلیجنس اور ریزننگ میں انہوں نے چالیس میں سے چالیس لیا ہے اور جنرل نولیج اینڈ جنرل اویرنیس میں اٹھائیس پوائنٹ پہ چھتر لیا ہے پھر میٹس میں بھی چالیس میں سے چالیس لیا ہندی میں تیتیس پوائنٹ دو پانچ ہے ٹوٹل ہو گیا ایک سو بیالیس ایک سو بیالیس سے نورمالائز سکور ہوا ایک سو ترے پن اور فائنل سکور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک سو ترے پن پوائنٹ ایک چار دو ساتھ ایک اب دیکھیں اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو اویر کرنا ہے صرف اور صرف اویر کرنا ہے راکیش خود یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہمارے سے دوری ان کی زیادہ ہے ہی تو وہ ان کو ہم چینل پر بھی آپ لوگ سامنے سامنے بات کرواتے آپ کی اور اب جو پہلے سے ہی پریشان ہے دیکھیں اس کو اور زیادہ پریشان نہیں کیا جاسکتا کہ ان کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ویڈیو دے دیجئے وہ جائر سی بات ہے وہ خود سے سامنے کرنا مشکل ہو رہا ہے ویڈیو دینا بہت دور کی بات ہے انہوں نے یہ ہمیں شیئر کیا وہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کو اویر کرنے کے لئے 153.14271 کٹ آف کتنا ہے کٹ آف ہے 138 راجستان OBC جنرل ڈسٹک ایریا 138 سے کتنے مارکس زیادہ ہو رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ تو اس کے اکورڈنگ ان کی وردی پکی تھی لیکن کیا ہوا ری میڈیکل میں زوری میڈیکل میں یہ گئے ہیں میڈیکل میں ان کو تین پوائنٹ بنے ہیں ایک بنا ہے لیفٹ ڈی این ایس دوسرا ناکنی تیسرا ہمارائیڈ پائلز کا ان کا پوائنٹ ہے جو ان کو پتا تھا کہ پائلز کا ہے پرابلم لیکن ٹائم نہیں مل پایا ٹریٹمنٹ کے لئے اور ٹریٹمنٹ کچھ لیا تو جس کو کہتا ہے نا کہ جو گھرے لیو علاج وہ کارگر نہیں ہو پائے اب جاتے ہیں یہ ری میڈیکل میں ری میڈیکل میں جاتے ہیں کمپوزٹ ہسپٹل ڈی ایس ایف میڈیکل کا ریزلٹ ملتا ہے اس میں ڈی این ایس ناکنی ہمارائیڈز اب دو پوائنٹ میں یہ فٹ ہو گئے کیسے فٹ ہو گئے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارائیڈ میں ان کو باہر کر دیا گیا یہ تین ڈاکٹرز کے آپ سگنیچر دیکھ لیجئے ہمارائیڈ میں ان کو سارجن ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا گیا کہ بورڈ میں کوئی سارجن نہیں ہے جو تین ڈاکٹرز ہیں اس میں تو ان کے اس سارجن کے پاس بھیجا گیا کون سارجن ہے دس سارجن سی ایچ بی ایس اف جوتپور پلیز ایگزامین اینڈ اپائن فور ہمارائیڈز ایک دس کو بھیجا گیا ہے اور اپائن کیا کیا ہے دی آر ایز گریٹ تو ہمارائیڈز ایٹ یہ اس میں سیون اینڈ ایلیون او کلوک پوزیشن یہ ہمارائیڈ کے پوزیشن ہوتی ہے ہمارائیڈ یہاں پر ہم سارجنک روپ سے دیکھیں نہیں دکھا پائیں گے آپ کو لیکن پائلز جہاں کو کہتا ہے فیشار فشٹولا جس کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے الگ الگ ہے ہمارائیڈ ان کا کی مستے ان کے باہر نکلے ہوئے تھے اب ایکسٹرنل ہے ہم انٹرنل ہے اس کی بات نہیں آئی وہ تو سارجن نے پورا چیک کیا جب یہ ریپورٹ آ گیا تھا ایک کو یہ ریپورٹ آ گیا تھا یہ ریپورٹ کے ادھار پر ہی ان کو یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ میں باہر ہو جاؤں گا دوسرا ریپورٹ ان کا جو ڈی این ایس کا ہے وہ کہاں سے کروا گیا وہ گورنمنٹ ہسپٹل سے کروا گیا ماتر آداز ماتر چکت سال جوڑپور تو یہاں پر دیکھیں جو سارجن جو ہے سارجن sorry انٹ سپیسلس جو ہیں وہ لکھتے ہیں thanks for reference on examination mild dns mild dns جو ہے وہ fit ہے تو اس کی ادھار پر یہ بھی clear ہو گیا تھا دن dns میں تو مفیٹ ہو جاؤں گا لیکن دوسرے پوئنٹ میں باہر ہو گئے تو راکیش ہنسلا رکھنا ہے ہمت رکھنا ہے اگلی بھرتی آپ کے سامنے پھر آ رہی ہے اور اس بار کوشش کرنا ہے کہ جو آپ کے ہندی اور جیس میں آپ کے مارکس کم ہو گئے ان کو بھی cover کرنا ہے اس بار ssf کے لئے fight کرنا ہے اور جو آپ کا point ہے آپ کو یہ بھی پتا چلے گیا کہ میرا ایک ہی point ہے اس کا آپ سامنے رہتے treatment کروا لیجیے اور proper treatment کروائیں گھرے لو یا دیسی علاج دیکھیں وہ کارگر نہیں ہوتے ہیں treatment proper لینا ہے treatment لینے کے بعد آپ اور آشوست ہو جائیں گے کہ اب میرا کوئی issue نہیں ہے اور میں اس بار fit ہو کے دکھاؤں گا اور اگلی بار ہم چاہیں گے کہ ایک بار fit سے ہمیں message کریں کہ میں پچھلی بار تو unfit تھا لیکن میں ایک بار fit ہو گیا ہوں تو یہ کوئی کمب کا میلا نہیں ہے بھرتی آپ کے سامنے ہے نہیں بھرتی کے تیاری میں جھٹ جائیے اور بھی تمام وہ candidate جو دیکھے کسی وجہ سے باہر ہو گئے ہیں یا ایسے بھی candidates جو medically fit ہو گئے ہیں لیکن cut off کے according ان کو ڈر لگ رہا ہے cut off آپ پوچھتے ہیں دیکھیں cut off کا بھی idea نہیں لگ پائے گا لیکن آپ 138 cut off ہے اور 149 40 41 42 تک آپ ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ cut off کتنا بڑھ سکتا ہے دوسری بات تمام وہ candidate جو دیکھیں ابھی انتجار کر رہے ہیں اور ان کے پاس time بچا ہوا ہے ان کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیوں آپ کو guide کر سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ civil ڈاکٹر یہ میرے ساب سے تو fit ہے لیکن force والے کیسے اس کو allow کریں گے مجھے نہیں اس تتیتی میں دویدہ ہو جاتی وہ کام نہیں کرنا ہے اور راکیش پھر کہتا ہوں حاصلہ رکھنا ہے اب کی بار SSF پار لگانا ہے جاہ مجھے